پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں اس وقت ایک سو پنچاس کے قریب غیر ملکی قیدی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں جن کی اکثریت اپنی سزا پوری کر چکی ہے ان جیلوں میں سب سے زیادہ افغان شہری قید ہیں جن کی تعداد بانوی ہے اس کے علاوہ نائجیرین، انڈین، بنگلہ دیشی، برطانوی، ایرانی، ماریشیس اور چینی شہری بھی قیدیوں میں شاول ہیں حکام کے مطابق ان غیر ملکوں میں کم سے کم 38 قیدی ایسے بھی ہیں جو اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں تاہم اس کے باوجود بھی وہ رہا نہیں ہو سکے پاکستان نے دوہزار اکیس میں ایلین ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس کیا تھا جس کے ذریعے غیر ملکی قیدیوں کی جیلوں سے رہائی کے عمل میں آسانی پیدا کی گئی تھی نئے قانون سے پہلے غیر ملکی قیدیوں کو سزا پوری ہونے کے بعد صرف ایف آئیے اور وزارت خادرہ کے ذریعے رہا کیا رہا تھا حکام کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران صوبہ پنجاب کی جیلوں سے ایلین ایکٹ کے تحت صرف پانچ غیر ملکی قیدی رہا ہوئے ہیں سابق انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس فاروق نزیر نے اردو نیوز کو بتایا کہ جس تناسب سے یہاں غیر ملکی رہائش بزیر ہیں اسی تناسب سے ان کے جرائم میں ملوث ہونے کی تعداد زیادہ یا کم ہوگی چونکہ افغان شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ یہاں رہتی ہے اسی تناسب سے جیلو میں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے فاروق نزیر کے مطابق افغانستان میں طالبان کی حکمت آنے کے بعد قیدیوں کا تبادلہ متاثر ہوا ہے اس کے علاوہ سفارت خانے سے شناخت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے پاکستان میں ایسے افغان قیدی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو سزائیں پوری کرنے کے باوجود رہا نہیں ہوئے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی قیدی کی سزا پوری ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے ملک کے سفارت خانے کو وزارت خارجہ کے زیادہ اتنا دی جاتی ہے فاروق نزیر نے بتا کہ سفارت خانے قیدی کی شناخت کے عمل کو اپنے ملک میں پورا کرتے ہیں اگر اس کی شناخت میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس کی رہائی کھٹائی میں پڑ جاتی ہے سابق انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس فاروق نزیر کا مزید کہنا ہے کہ ہیلین ایکٹ میں بھی رہائی اس قیدی کو ملتی ہے جس کی شہریت کی شناخت سفارت خانہ کرتا ہے پاکستان میں کئی افغان شہری دشتگردی کے الزامات کے تحت بھی گریفت آ رہے ہیں اور انہیں جیلوں کے اندر ہائی سیکیورٹی زون میں رکھا گیا ہے جن غیر ملکی قیدیوں کی ان کے ملکوں سے ایک تصدیق نہیں ہو پاتی یا وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوتے ہیں تو نظر سانی بورٹ کے رو برو پیش کر کے انہیں مزید قید میں رکھنے کا قانونی جواز دیا جاتا ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق کسی بھی فرد کی نظر بندی کے لیے ظلائی حکمت کے احکامات کی ہائی کورٹ کے نظر سانی بورٹ سے توسیق کروائی جاتی ہے نظر سانی بورٹ سے زیادہ سے زیادہ کسی شخص کی تین ماہ تک کی نظر بندی کے احکامات جاری کر سکتا ہے اور اس کے بعد قیدی کو دوبارہ بورٹ کے رو برو پیش ہونا لازمی ہوتا ہے جو غیر ملکی قیدی سزا پوری کرنے کے باوجود جیلو میں ہیں انہیں ہر تین ماہ بعد نظر سانی بورٹ کے سامنے پیش کر رہا تھا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا